پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے سہرش بھی ہمارے ساتھ موڑے ہیں ٹیلنٹڈ ہیں وہ آپ کو ملوانے جا رہے ہیں لیکن ایک ایسی اہنار لڑکیز ہیں جس نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا چارٹر اکاؤنٹنٹ وہ سرٹیفیکیشن ہے جسے لوگ کئی بات کرتے اٹیمٹ کرتے رہتے ہیں اور کئی تو بڑے بڑی عمر میں ہو جاتے ہیں ادھورا چھوڑ کے وہ گیو اپ کر دیتے ہیں بلکل لیکن پاکستان میں ایک لڑکی ایسی ہے جس نے صرف انیس سال کی عمر میں نہ صرف یہ سرٹیفیکیشن مکمل کر کے دکھائی بلکہ گنیس بک کو ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام بھی درج کرا لیا وہ اس وقت بی چارٹر اکاؤنٹنٹ بننے والی دنیا کی کم عمر ترین لڑکی ہیں ہوریا بطول اس وقت ہمارے ساتھ ہیں یہ کارنامہ انہوں نے سر انجام دیا ان کی عمر صرف انیس سال تھی اور دو سو دو دن اس کے اوپر تھے ہوریا نے یہ ریکارڈ سو دن کے فرق سے اپنے نام کی ہے یعنی اسے قبل یہ عزاز اس کے پاس تھا ہوریا اس سے سو دن چھوٹی تھی جب وہ چارٹر اکاؤنٹ بنی ہے اس وقت ہوریا کو چارٹر اکاؤنٹ بنے سات سال مکمل ہو چکے ہیں اور اب وہ اس شعبے میں عالمی سطح پر ملک و قوم کا نام روشن کر رہی ہیں ہوریا کے سفر پر ان سے بات کر رہیں گے پوچھیں گے وہ کام جو لوگ سالوں نہیں کر پاتے ہیں انہوں نے کیسے تھی چھوٹی عمر میں کر دکھایا ہوریا welcome to our show thank you so much for your time سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائی گا کہ ابھی مجھے تو خواتین سے ایج نہیں پوچھتی چاہیے میں سچی بتا رہیں گے لیکن خبر چل جائے گی پوری خبر میں لیکن انیس سال کی عمر میں انہوں نے کیا ہے کہ تو میں پتا ہے نا تو ہوریا یہ کیسے ممین ہو پایا مجھے لگتا اب ہر وقت بس پڑھتی رہتی ہوں گی ایکاؤنٹس ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت بڑھتی رہتی تھی لیکن ہاں کافی محنت تھی اس کے اندر انیس سال کے اوار میں میں نے اس طرح جلدی کرے لیا کیونکہ جب میں نے اپنا سیونتھ کری کمپلیٹ کیا تو میں بارہ سال کی تھی تو اس کے بعد میں نے اپنے انسٹیڈف کے میں سکول جاک کے میں او لیولز کرتی تو میں نے اس اگلی اٹیمٹ میں ہی سیونتھ کری کے بعد میں اپنے او لیولز میں اپیار ہو گئی تھی which is equivalent to 11th grade تو میں تیرہ سال کی تھی جب میں نے اپنا او لیولز کمپلیٹ کر لیا تھا اور سیلسٹڈی کے تھو میں نے پرائیوٹلی اپیار ہوئی اور اس سے ہی اگلے سال میں نے اپنے او لیولز کمپلیٹ کر لیا جب میں چودہ سال کی تھی اچھا میں سکتا ہے او لیولز چونہ سال کیوں میں اچھا ہوریا اچھا ہوریا اچھا ہوریا اچھا میں نے کچھ ٹائم پہلے سوچا کہ مجھے نا اپنی فیل سے ہٹ کے بھی کچھ کرنا چاہیے تو میں نے ایسے ہی نا just for the sake of information کچھ لوگوں سے اے نا اے سی 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 کے حوالے سے نا پوچھا تو مجھے موسٹی لوگوں نے مشفرہ دیا کہ آپ اے سی سی کرنے سی اے مت کیجے گا وہ آپ سے نہیں ہو پائے گا ایک تو آپ کی فیلڈ بہت ڈیفرنٹ ہے اور دوسرا نہیں ہو پائے گا صحیح مطلق صحیح اچھا لیکن ایک چیز میں ابھی تک انفیوز ہوں میں حوریہ آپ سے یہ جانا چاہوں گا آپ نے انیس سال میں یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آپ ہو گئی تھی لیکن ابھی اتنے سال کے بعد آپ کو پتا چلا کہ آپ کم عمر ترین ہیں یہ کیا کہانی ہے گنیس بک آر ورلڈ ریکرڈ میں اب نام آ رہا ہے یہ کیا سین ہے اچھا جب میں نے کوالیفائی کیا تھا انتزال سکسٹین تو اس سینہ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ یہ میری عمر کافی کم ہے لیکن کیا یہ ورلڈ ریکرڈ ہے یا نہیں ہے یہ مجھے نہیں معلوم تھا اس سینہ پہ اور اے تینک کہ وہ گنیس کے اس سینہ پہ گنیس میں یہ ٹائٹل بھی اگزیس نہیں کرتا تھا انتیل ریسنٹ سپٹیمبر میں جب بھی کلیم کیا ایک انڈین لڑکی نے تو تب مجھے ریالائز ہوا کہ میری عمر تو اسے کام تھی جب میں نے اپنا کوالیفائی کیا تھا انتزال سکسٹین تو پھر میں نے اس کو بریک کیا اور پھر ان کا کریفیکیشن پروسس ہوا سارا اور پھر اب جو میرا ریکیٹ جو اب درج ہو چکا ہے وہ اگزیس کر رہا ہے اس کی جفیکٹیو دیٹا دیٹس 2016 تو حریہ جتنی چھوٹی ایج میں آپ نے کیا ہے کیا خیال آگئے یہ محنت ہی ہے یا پھر کچھ لکھ نے بھی کام کیا ہے محنت نہیں کافی تھی ماں باپ کی دعائیں تھی گھر والوں کی سپورٹ تھی اس کے اندر کافی جس نے سب کولیکٹیو ایک ایفرٹ تھی جس کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا صحیح اچھا حریہ ایک چیز مجید بتائیے گا کہ سات سال تو بڑا ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے اور سات سال میں اگر چارٹر اکاؤنٹ ہو تو وہ تو بڑی لمبی چوڑی فرمز کے ساتھ ہوتے ہیں اور بہت بڑی جاب کر رہے ہوتے ہیں تو پھر تو اب آپ بڑی امیر خاتون ہوں گی پاکستان میں جو چارٹر اکاؤنٹ میں ہیں نہیں ہی دیفینٹلی چارٹر اکاؤنٹ کی سیلریز کافی اچھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے رو جان بھی زیادہ لوگ اس لیے ہوتا ہے اس کی طرف کے سیلریز اچھی مل جاتی ہیں تو میں سات سال سے جوب کر رہی ہوں اور دیری سیکٹر کے اندر پہلے میں نے جوب کی ابھی میں ایک ایک ایمیرے کے ساتھ جوب کر رہی ہوں از ایمیرے بیزنس انیلیسٹ تو سب رہتا ہے کہ آپ اپنی اپنی دگری کو آگے پلانس کیا ہو رہی ہے اب آپ کے بلکل ابھی میرے کرنٹ پلانس اگر میں اپنے پرسنل لیول پہ دیکھوں تو وہ یہ ہیں کہ فائننس میں فائننس کا رول اتنا ایبول بہو چکے جو ہم سہلے سمجھتے تھے کہ صرف وہ پروفت اندلوز اور ڈیبیٹ کریٹ کرنا ہے تو اب وہ کافی چینج ہو چکا ہے تو اب اتنی اتنی فیلز ہیں اس کے در اتنی اپرچنیٹیز ہیں تو ابھی میں پرسنل لیول میں ان کو ایکسپلور کرنا چاہوں گے اور انہا لانگر رن آئی ونڈ کے میں پاکستان کی ایکانومی میں کانٹریبیٹ کر سکوں بائی ہلپنگ دی لوکل انڈسٹریز اور دی لوکل کمپنی سے ان کو ہلپ آؤٹ کر سکوں جو بھی سیکھا اتنے عرصے میں صحیح یہ تو بڑا ضروری ہے لیکن میں ایک چیز آپ سے جانا چاہوں گا آپ نے بتایا آپ نے او لیولز کیا بارہ سال تیرہ سال تک پھر چودہ سال میں اپنا ای لیولز کر لیا یہ تھوڑا جانی بتائی گا ہمارے نئے آنے والے جو بچے ہیں جو اس وقت پڑھ رہے ہیں یہ کیسے کریں کیا کرنا فوکس کیسے کرنا ہے اور کس طرح یہ پلان کرنا ہے چلیں انیس نہیں تو کوئی بائیس تیہیس سال میں بھی لوگ یہ چیزیں کر پائیں کیسے کرنا اچھے تو اگر میں اپنا سی اے کا بتاؤں کہ میرے سی اے چیزیں کرنا ہے کیونکہ چودہ سال کی امر میں میں نے اپنا سی اے سٹارڈ کر دیا تھا کیونکہ چوٹے امر ہوتی ہے سی اے سٹارڈ کرنے کے لئے لیکن اس کا کا وعدہ کر دیتی ہوں کہ میں نے پڑھا اپنے او و لیولز اور اے لیولز میں کیسے کرکلوں میں اتنا اچھا اتنا ویل ڈیزائن تھا اور ابنو کہ میں سلسٹڈی کے تو اس کو کر رہی تھی لیکن وہ پڑھتے وقت اتنا اسان لگ رہا تھا مجھے کہ مجھے سمجھنا میرے لئے آسان ہو رہا تھا ان کی بک سے تو یہ وہ چیز ہے جو میں چاہتی ہوں کہ پاکستانی کرکلے میں بھی ڈیویلپ ہو کہ ہمارا بھی جو سٹوڈنٹ نکلے پاکستانی مہتر سے وہ بھی اس طریقے سے ویل گرومڈ ہو تو وہ میری بیس اتنی اچھی ڈیویلپ ہو گئی تھی دیورنگ دیٹ کے میرے لئے سیئے کرنا مجھے اتنا مشکل نہیں لگا جو آپ نے بیس کی بات کی ہے حریہ جس کرکلیم کیا بات کر رہی ہیں وہ کس طرح کا تھا کونسی بکس تھی کیونکہ دیکھیں بکس بھی مختلف ایڈشنز ہوتے ہیں مختلف رائٹرز ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کسی کی سمجھ زیادہ اچھا طریقے سے آتی ہے کچھ سوڑا سا ہارڈ لگتا ہے تو یہ کس طرح سے ممکن ہوا تھا اچھا سو جب میں نے سیونتھ کے بعد او لیول سٹارٹ کیا بارہ سال کی عمر میں میں نے جب او لیول کر رہی تھی جب میں تو اس ٹائم پہ میلے لیے جو بزنس، اکناومکس، اکاونٹنگ میں ایک دیفرنٹ ورل تھا سارے جو کبھی پہلے سونے بھی نہیں تھے کہ exist کرتے بھی ہیں تو اس ٹائم پہ جو میں نے بکس جو کورس بکس ہوتے ہیں میں نے انہی کی طرح پڑھنا شروع کیا بہت وہ انٹرنیشنل رائٹرز کی تھی وہ بکس جو میں نے پڑھیں اور کیونکہ کافی کونسیپ سے جو نہیں سمجھ آتے تھے تو میں اس کے لئے یوٹیوب کے اوپر کافی ڈیفرنٹ چینلز میں نے سبسکرائب کیے ہوئے تھے ڈیفرنٹ لیکچرز میں سنتی تھی یوٹیوب کے اوپر میں اونلائن فورمز کے اوپر کافی ایکٹیو رہتی تھی انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے ساتھ میں کافی انٹریکٹ کرتی تھی کہیں اگر میں فرصد رہی ہوں تو میں ان کے ساتھ انٹریکٹ کر کے تو میں ان چیزوں کو ان کونسپس کو سمجھتی تھی دسکشنز میں بہت پارٹسپیٹ کرتی تھی تو میں ساری چیزوں نے مجھے کافی ہیلپ آؤٹ کیا کہ میں سیلپ سٹڈی کے تھوڑھ اس کو جو ہے منیج کر سکی اس ٹائم پر اچھا لیکن ایک چیز میں آپ سے یہاں جاننا چاہوں گا کہ آپ کا حریہ یہ جو سفر ہے سی اے کا منیج اتنے پیپرز آپ نے کم وقت میں کیسے دے لیا آپ پیرلل چیزیں کر رہی ہوتی تھی یہ میرے لئے ابھی تک نہ حضم کرنا مشکل ہو رہا ہے پیسیز ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے میں بہت سے دوست کرتے رہے بہت میں چھوڑ دیا اور میں یہ کہ اتنی چھوٹی عمر میں کر کیسے لیا آپ نے منیج کیسے کیا آپ نے اچھا جب میں میری پہلی اٹمٹ دوہزار بارہ میں تھی جب میں چودہ سال جب میں اپنا سیئے سٹارٹ کر دیا تھا اس طرح پر تو اس کے بعد میں نے اپنا جو فرسٹریک کے تھو میں نے کیا اے لیوز کے روٹ سے مجھے مجھے اگزمشن نہیں ملی تھی میں نے اپنا اے اور بی موڈیول پہلی فرسٹ کو میں میرے نمبر پہ پہلے سے ہی اچھی تھی اے لیوز میں میرے میرے مہت سب دیکھ سے تو میری نمبر پہ اچھی تھی تو مجھے سمجھنے میں اتنی مشکل نہیں لگی میری ایفرٹس تھی کافی تھی پڑھنا پڑتا ہے اگر اگر سکسسول ہونا ہے تو آپ نے کوچس بھی ہائر کیے کوئی تھی میں نے میں نے پڑھا تھا تو میں پڑھتی تھی کلاس سکسس ہوتی تھی اس کی اس میں بھی سی اے میں بھی کافی سب دیکھ سے جو میں نے سیلس ٹڈی سکے تھو کیے کیونکہ مجھے اب اتنی عادت ہو گئی تھی اے لیوز میں میں سمجھتی تھی کہ ہاں کچھ سب دیکھ سے جو میں پڑھ کے زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتی ہوں تو اس میں بھی مکس تھا کچھ میں نے ٹوشن لیا اور کچھ میں نے سیلس ٹڈی کے تھو پاس کیا اب بچوں کو جو ابھی اے لیوز میں ہیں جو ابھی آگے پلان ڈیفرنٹ فیلز میں کر رہے ہیں آپ وہ ایکسپیرینس ان سے شیئر کیجئے یہ جو سیلس ٹڈیس کا ہے یہ کیسے کیا جا سکتا ہے یہ ایکسپیرینس ضرور شیئر کریں سیلس ٹڈی کے لیے مین چیز ہوتی جب ہم ایک سکول میں نہیں جا رہے ہوتی وہ ہمارا ایک فلو نہیں بن رہا ہوتا تو ہم کنسسٹنسی چاہے وہ لیک کر جاتے ہیں تو میں اپنا ایک سکیچول جو ہے وہ بہت سٹرکلی فالو کرتی تھی میں ابھی کل سٹارٹ میں انیشلی پلان کرتی تھی کہ میرا پورا سیلس ہے تو میں نے اس کو کس طرح کور کرنے میں نے اپنی ریویزن کس طرح سے کرنی ہے میں نے کس طرح سے اٹیمٹ کرنے ہیں جو پاس پیپرز ہیں تو میرا پورا سکیچول ہوتا تھا جو میں اس کو بڑی سٹرکلی فالو کرتی تھی پھر اپنا ڈیلی ٹائم سکیچول جو ہے میں اس کو نیکسٹ ٹے میں نے کیا پڑھنا ہے اس کا میرا پورا سکیچول ہوتا تھا تو اس کو اس کو سٹکٹو یار سکیچول رہیں دیکھیں کہ کہ اس کی تو تو ان کی پسندی ریکی جسے جیسے ہوتی ہیں ہی آپ کی بچوں کی آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ فوکس ہو کر اور ٹریک پر رہے ہیں بہت شکریہ آپ کے بکے لیے شکریہ وقت کی لیے شکریہ وقت کی سکتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے